نمسکار دوستو جیون کی کچھ سچی باتیں سنگ رہے کسی نے صحیح کہا ہے رشتہ کبھی تیسرے کی وجہ سے خراب نہیں ہوتا بلکہ جب ٹوٹتا ہے جب اپنا ہی بے ایمانی کرے عورت وہے ہوتی ہے جب اس کے پتی کی عزت مائکے میں نہ ہو تو وہ مائکے جانا چھوڑ دیتی ہے اور کئی بار وہی پتی اس کی بے ستی کے لیے پورے پریوار کے ساتھ مل جاتا ہے ماں کی تھالی میں آئی روٹی بچوں کو آدھی دیتی ماں کی جیب میں آئی سکھے بچوں کو آدھے دیتی ہے پھر ایک دن ماں کے پاس دکھ آیا تو ماں نے سارا رکھ لیا جب دکھ مانٹنے کا سمیں آتا ہے تو ماں باپ سوارتھی ہو جاتے ہیں آج کے ول پیسہ ہی ایسی چیز ہے جس میں کوئی چھوچھوٹ نہیں ہے ایک نوٹ کسائی کے ہاتھوں سے نکل کر شراب کھانے سے ہوتا ہوا بینا کسی بھید بھاو کے مندر تک پہنچ جاتا ہے گنگا نے پویتر ہو کر بھی چاہا شیو کے ماتھے پس سجنا اسطری اتنی سرل ہے جہاں سممان ملے وہاں انانت کال تک ٹھہر جاتی ہے برے سمیں میں دلاسہ دینے والا اجنبی بھی دل میں اتر جاتا ہے اور برے سمیں میں کنارہ کر لینے والا اپنا بھی دل سے اتر جاتا ہے اگر اپنی دولت دیکھنی ہے تو بینک بیلینس یا تیزوری مت دیکھو اپنی آنکھ سے چار آنسو گرا کر دیکھو کتنے لوگ پہنچنے آتے ہیں کسی انبھاوی نے کہا ہے اگر ویوہیک جیون کو سکھی رکھنا چاہتے ہو تو کیول ایک مول منتر یاد رکھیں جب پتنی کوئی سمسیا بتا رہی ہو تو اسے کیول تھیان سے سن لیں چاہے سمادھان دیں یا نہ دیں کیونکہ مہلاؤں کو سمادھان میں زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی وہے بس اپنا دکھ بتا کر دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتی ہیں سچ پوچھیں تو بیٹیاں ویدائی کے وقت پرائی نہیں ہوتی بیٹیاں تب پرائی ہو جاتی ہیں جب مائیکے میں پیر رکھتے ہی پوچھ لیا جائے کتنے دن کے لیے آئی ہو مسکلیں مجھے مٹانے پر تلی ہیں دعا ہے کی بچانے پر تلی ہیں دل لگا ہے گم چھپانے میں اور آنکھیں ہیں کی بتانے پر تلی ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دینا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب سرور کر لینا تنہی بار